یہ بیج سید الانبیاء نے ڈالنا ہے اور زمین کونسی ہے زمین حضرت صدی کے اکبر کا سینہ ہے زمین سیدنا صدی کے اکبر کا سینہ ہے اب آپ حیصلہ کریں بیج ہو کنمہ طیبہ بونے والے ہو امام الانبیاء اور زمین ہو یار غار کا سینہ تو پھر فصل کیسی مکنی ہو میرے آقا کریم نے حضرت صدی کے اکبر کے سینے میں جو بیج ڈالا اس درخت پہ کبھی خزا نہیں آئے گی اس کے جو امت کو پھن ملا ہے وہ کونسا ہے سیدنا صدی کے اکبر کے سینے سے فیض ملا حضرت خاجہ سلمان فارسی کو حضرت خاجہ محمد قاسم کو خاجہ محمد قاسم سے فیض ملا حضرت امام جعفر سادق کو ان سے با جدید فستانی کو ان سے حضرت خاجہ عبون حسن خرکانی کو ان سے حضرت بھو علی فارویدی کو ان سے حضرت ابو یوسف ہمدانوی کو ان سے حضرت خاجہ عبدالخالق اچھتوانی کو ان سے محمد عارف ریوک گری ان سے حضرت خاجہ محمود فکھوری ان سے حضرت علی عزیزان ان سے حضرت بابا محمد سماسی ان سے پھر فیض ملا حضرت عمیل قلال کو ان سے فیض ملا حرد خاجہ سید بہار الدین نقشبن بخاری کو ان سے فیض ملا حرد علاو دین افتار کو ان سے پھل ملا حرد یعقوب چرسی کو ان سے پھر پھل ملا حرد خاجہ عبید اللہ احرار کو ان سے پھر پھل ملا حرد خاجہ درویش محمد کو ان سے پھل ملا حرد خاجہ محمد صاحب کو ان سے پھل ملا حرد خاجہ ارکنگی کو پھر اس درخت کا پھر ملا چیز ملا حضرت خواجہ اے خاجدان خواجہ باقی ملا تو اور پھر وہ درخت جو اللہ کے رسول نے سندھی کے اکبر کے سینے میں لدایا تھا اس کا فیر ملا تو جد عدل فیسانی کے سینے وہ ہند میں سرمایہ کے ملت کرنے کے باہر اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر نہ گردن نہ چکی جس کی جہانیر کے آگے ہے جس کے لفظے قرب سے گردنگے احرار حضرت مجدددددس کے ثانی سے وہ فیض کا سلسلہ جو سینہ مصطفیٰ سے چلا تھا سینہ صدیق اکبر سے ہوتا ہوا وہ فیض کا سلسلہ جو حضرت مجددددسے ثانی تک پہنچا اب وہ فیض حضرت خواجہ محمد ماسون کو ملا ان سے حضرت خواجہ شاہ حجق اللہ محمد نقش بنک کو ملا پھر وہ فیض کتب اللہ عبادی فقیر محمد کو ملا وہ فیض جو صدیقِ اقبر کے سینے سے جلا تھا وہ فیض بھی شاہ اللہ ثانی حضرت قبلہ پیر سید جنات علی شاہ کے سینے سے جاری ہوا فیض مدینہ منورہ سے جلا تھا آج تقسیم علی پور سیدہ کی زمین سے ہو رہا ہے آپ کسی افتار کی دکان پہ نہ